سبق دیکھیں آگے بھائی رہن کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں بھائی تو اگلا مسئلہ ہے سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص مثلا زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ آپ نے میرے پانچ لاکھ روپے دینے ہیں اور عمر اس کا انکار کر رہا ہے لیکن پھر جھگڑا جب زیادہ بڑھا تو عمر نے کہا چلو بھائی یوں کرو میرے ساتھ سلح کر لو میں تمہیں دھائی لاکھ روپے دے دیتا ہوں اور تم اپنے پانچ لاکھ کے دعوے کو چھوڑ دو چنانچہ اس بات پر دونوں میں سلح ہو گئی اور اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز بطور ہے رہن کے رکھوا ہو بھائی اس کے بدلے میں دھائی لاکھ جو تم دو گے اس کے بدلے میرے پاس رہن رکھوا چنانچہ عمر نے اس کے پاس رہن رکھوا دیا اور اس پر سلح ہو گئی سورت سمجھ میں آ گئی بعد نے بھئی زید تبلیغ پر گیا اور اللہ نے اس کو ہدایت دی اس نے بعد میں آ کر تسلیم کر لیا کہ بھئی میرا توز عمر پر کوئی دین نہیں تھا دونوں نے اتفاق کر لیا عمر تو پہلی کہہ رہا تھا میرے اوپر دین نہیں ہے اب زید جو مدعی تھا اس نے بھی کیا کہا کہ دین نہیں ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر نے جو زید کے پاس جو چیز رہن رکھوای تھی کیا اس کا زمان زید پر آئے گا مثلا اگر وہ ہلاک ہو جائے ہلاک نہیں ہوئی پھر تو ٹھیک ہے وہ یہ چیز واپس کر دے گا لیکن سورت یہ ہے اگر اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی تو کیا زید پر زمان آئے گا اس لیے کیونکہ یہ جو چیز زید کے پاس ہے اب معلوم ہو چکا پہلے تو ہم سمجھ رہے تھے شاید یہ رہن ہے اس ڈھائی لاکھ کے بدلے لیکن جب دونوں نے آپس میں اتفاق کر لی اور صلح کر لی اب پتہ چلا یہ بغیر کسی دین کے عمر کے پاس یہ چیز ہے معلوم ہو یہ رہن ہی نہیں ہے حاصل کلام یہ یہ رہن ہی نہیں تو کیا اس کا زمان آئے گا کہتے ہیں ہاں بھئی جس وقت چیز حوالے کی تھی اس وقت بظاہر کس کے بدلے میں تھی دین ہی کے بدلے میں تھی کہ لہٰذا اس لیے یہاں پر زید پر زمان آئے گا اگر یہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اسے زمان دینا پڑے گا زمان آئے گا بھئی یعنی اس چیز کی قیمت پھر اس کو دینا پڑے گی تو یہ بھی وہ گزشتہ سبق کے آخر میں جو مسئل آیا تھا کہ کسی نے کسی کو غلام بیچا یا سرکہ بیچا یا زبا شدہ بکری بیچی اور سمن مشتری نے ادا نہیں کیے بلکہ اس کے بدلے کوئی چیز رہن رکھوا دی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ غلام کیا تھا آزاد تھا وہ تو غلام تھا ہی نہیں اور وہ سرکہ وہ تو شراب نکلی اور وہ زبا شدہ بکری وہ تو مردہ بکری نکلی تو معلوم ہوا کہ جو مبیعہ تھا وہ تو مال ہی نہیں تو معلوم ہوا یہاں تو بیع پائی ہی نہیں گئی کیونکہ بیع تو کس میں ہوتی ہے دونوں طرف کیا ہونا چاہیے معلوم ہوا کہ مشتری پر کوئی دین نہیں کوئی سمن بھی نہیں جب سمن نہیں تو معلوم ہوا اس نے جو چیز رکھوائی تھی رہن کے طور پر وہ رہن بھی نہیں تو لہٰذا انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس صورت میں بھی زمان آئے گا بھئی اس لیے کیونکہ بظاہر تو دین ہی واجب ہوا تھا شروع میں جب بے ہوئی تھی تو یوں ہی لگ رہا تھا جیسے اس پر کیا واجب ہے دین یعنی سمن واجب ہیں زمان آتا تھا اگرچہ بعد میں یہ پتا چلا کہ اس پر کوئی دین نہیں یہاں پر بھی ایک چیز شروع میں بظاہر یہی لگا تھا کہ اس نے جو چیز رکھوائی ہے بدل سلح کے بدلے وہ دین کے بدلے ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس پر تو کوئی دین ہی عمر پر کوئی دین ہی نہیں ہے تو لہٰذا جیسے پچھلے مسئلے میں زمان آیا تھا یہاں پر بھی زمان آئے گا بھئی دیکھئے ترجمہ بھئی وَبِبَدَلِ سُلْحٍ اَيْسَحَ الرَّهْنُ بِبَدَلِ سُلْحٍ عَنْ اِنْكَارٍ اور صحیح ہے رہن رکھوانا بدل سلح کے بدلے بدل سلح عن انکار کے بدلے ایسی سلح جو کس پر ہوئی ہے انکار پر بھئی دیکھئے ایک ہے سلح کرنا اقرار کر کے زید نے عمر پر دعویٰ کیا کہ آپ نے میرے پانچ لاکھ روپے دینے ہیں اور عمر اقرار کر لیتا کہ ہاں میں نے پانچ لاکھ دینے ہیں وہ اور صورت تھی یہاں وہ صلح کر رہا ہے کہ صورت کس طریقے پر انکار کے ساتھ تو یہ انکار کے ساتھ جو بدل سلح ہے اس کے بدلے رہن رکھواتا ہے انکار کے ساتھ تو یہ انکار سے جو بدل سلح ہے اس کے بدلے رہن رکھوانا صحیح ہے تو کہتے ہیں اگر وہ اقرار کر لے کہ کوئی دین نہیں مدعی نے بعد میں کیا کر لیا اقرار کر لیا کہ کوئی دین نہیں تو بھی یہ رہن صحیح ہے اور زمان آئے گا صورت بتلا رہے ہیں سالح مع انکار ہی کہ مدعی نے صلح کر لی باوجود اپنے انکار کے ورہن بی بدل سلح شیئن اور اس نے رہن رکھوا دی بدل سلح کے بدلے میں کوئی چیز سم تصادقا علا ان لا دینا پھر دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تصادق کا معنی ہے اتفاق کرنا پھر دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ کوئی دین نہیں ہے فر رہن مضمون انکا ما آزکارا تو رہن مضمون ہوگا جیسے کہ مصنف نے یا فر رہن مضمون انکا ما زکرا تو رہن مضمون ہوگا جیسے کہ ذکر کر دیا گیا یا کما زکرا جیسے مصنف نے ذکر کر دیا ورہن الحجرینی والمکیل والموزونی اور صحیح ہے رہن رکھوانا حجرین کو دو حجروں کو حجرین سے مراد سونا اور چاندی ہیں بھئی سونے اور چاندی کو حجر کہتے ہیں ہر ایک کو حجر تو دونوں کیا ہو گئے حجرین تصنیہ کا سیغا تو دونوں جو حجرین ہیں یہ یہ ان کو رہن کے طور پر رکھوانا جائز ہے رہن کے طور پر رکھوانا جائز ہے والمکیل والموزونی اسی طرح کوئی مکیلی چیز ہے جس کو ماپا جاتا ہے جیسے کہ یہ گندم قدیم زمانے میں برطن میں ماپ کر بیچی جاتی تھی ایک بڑا پیمانہ ہوتا تھا ایک بڑا برطن ہوتا تھا جسے قفیز کہتے تھے قفیز اور وہ قفیز جو ہے مثلا ایک قفیز ایک درہم کا ہے دو قفیز دو درہم کے تین قفیز تین درہم کے اس طرح اس کو بیچا جاتا تھا آج بھی پاکستان کی بھی بہت سے ڈہات میں اس کو اسی طرح بیچا جاتا ہے اور بھی دنیا کے حصوں میں ہندوستان وغیرہ میں بعض خطوں میں اسی طرح عام آپس میں گاؤں والے اسی طرح اس کی بیع وغیرہ کرتے ہیں تو یہ ہے مکیل دیکھو ماپ کر بیچنا کوئی کسی برطن میں یا جیسے آپ پیٹرول لینے جاتے ہیں وہ ایک لیٹر دو لیٹر وہ ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے اس میں ماپ کر دیتا ہے اسی طرح آپ دودھ لیتے ہیں دودھ والے کے پاس ایک برطن ہوتا ہے وہ دودھ کو وزن نہیں کرتا اس برطن میں ماپ کر ایک لیٹر یا دو لیٹر آپ نے جتنا لینا ہو تو یہ ہیں ماپی جانے والی چیزیں ان کو مکیلات کہتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے مثلا آپ لوہا خریدنے جاتے ہیں وہ لوہا آپ کو وزن کر کے دیتے ہیں کتنا لوہا سریعہ وغیرہ جو بھی چیز خریدنی ہے وہ وزن کر کے دے گا کہ ایک ٹن چاہیے دو ٹن چاہیے تین ٹن کتنا چاہیے بھئی اور یا اسی طرح آپ عام بازار میں چیزیں لینے جاتے ہیں بھئی چینی لینے جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ان سب کو دکاندار وزن کر کے تول کر دیتا ہے تو یہ ہیں موزونات بھئی جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے اسی طرح یہ سونا اور چاندی یاد رکھو یہ بھی موزونات میں سے ہیں ان کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے تو مصنف نے آپ کو بتلا دیا کہ رہن کے اندر سونا اور چاندی بھی رکھوانا جائز اور اسی طرح اور موزونات یا مکیلات جو ہیں ان کو بھی رہن کے طور پر رکھوانا جائز سونا اور چاندی چاہے آپ درہم اور دینار کی شکل میں رکھوائیں چاہے آپ سونے کے زیور رکھوا دیں یا چاندی کا زیور رکھوا دیں یا سونے یا چاندی کا کوئی برطن رکھوا دیں تو یہ سب آپ کیا کر سکتے ہیں بطور رہن کے رکھوا سکتے ہیں بھئی کیا وجہ ہے سونا چاندی وغیرہ اور یہ مکیلات موزونات کو رہن رکھوانا کیوں جائز ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ رہن کے ذریعے مرتحن اپنا دین وصول کرتا ہے اور ان میں سے تمام چیزوں کے ذریعے دین وصول کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بیچ کر کیا کیا جائے مرتحن کا دین ادا کر دیا جائے تو لہذا ان سب کو رہن رکھوانا جائز ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ورہن الحجرائنی ای صحہ رہن الحجرائنی صحیح ہے دو پتھروں کو رہن رکھوانا ان سونے اور چاندی کو والمکیل والموزونی اور صحیح ہے رہن رکھوانا مکیلات کو ما پی جانے والی چیزوں کو اور وزن کی جانے والی چیزوں کو فَإِن رَحَنَا بِجِنْسِهِ فَهُلْكُهُ بِمِسْلِهِ قَدْرًا مِنْ دَيْنِهِ وَلَا عِبَرَةَ لِلْجَوْدَتِ صورت یہ ایک شخص نے دوسرے سے دس درہم لیے اور درہم ہوتے چاندی کے دینار ہوتے ہیں سونے کے ایک شخص نے دس درہم دین لیا اور اس کے بدلے ایک اپنا برطن اس کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیا وہ بھی چاندی کا ہے دین کیا ہے درہم وہ بھی چاندی کے اور رہن بھی کیا ہے چاندی کا برطن ہے تو گویا رہن بھی اسی کی جنس کا ہے جس جنس کی کا دین اسی جنس کا رہن یا دوسری صورت بنا لو ایک شخص نے دوسرے شخص سے سو دینار جو ہے دین کے طور پر لیے اور بدلے میں اس کے پاس ایک سونے کا ہار جو ہے اس کے پاس رکھوا دیا سونے کا ہار تو دین بھی کیا ہے دینار جو کہ سونا ہے اور رہن بھی کیا ہے سونا ہے اچھا چلیے تفصیل بیان کر دوں بھئی پہلے تفصیل سن لیں یہاں دراصل ریبا لازم آتا ہے سود بھئی سود سود کے بارے میں آپ نے پڑا ہے اصول الشاشین نور اللہ نوار وغیرہ سب کے اندر آپ نے پڑا ہوگا کہ سود کی جو علت ہے ہمارے فقہہ کرام نے وہ نکالی ہے قدر معل جنس کے قدر معل جنس دیکھو اصل میں اس کے اندر وہ حدیث آتی ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیری والتمر بالتمر والملح بالملح والذہب بالذہب والفضت بالفضت مثلاً بمثلن یدن بیدن والفضل الربا اے بیع الحنطة حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر 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 ہوں یعنی نقد ہوں ادھار نہ ہوں والفضل ربا اور جو زیادتی ہے وہ ربا ہے وہ زیادتی کیا ہے؟ ربا دیکھو اس حدیث میں اجازت دی گئی کہ ایک ہی جنس کو دوسری جنس کے بدلے ایک جنس کو اسی کی جنس کے بدلے بیچنا جائز ہے لیکن شرط لگا دی گئی کہ مثلن بی مثلن برابر سرابر ہونے چاہیے بھئی اگر ایک شخص نے سو قفیز گندم دی ہے ایک قسم کی اور دوسرے سے دوسری قسم کی گندم لے رہا ہے تو وہ بھی سو قفیز ہی ہونی چاہیے بھئی اسی طرح جو کے اندر ہے اسی طرح کھجور میں ہے نمک میں ہے اور جبکہ سونا اور چاندی یہ تو وزن کر کے بیچے جاتے ہیں تو سونا اگر ایک شخص دینار دیتا ہے دوسرے سے سونا لیتا ہے تو دیکھو سونے کے بدلے سونے کی بیع ہو رہی ہے تو حدیث میں کیا آگیا کہ دونوں برابر ہونے چاہیے اگر ایک طرف سونا جو ہے دس طولے ہے تو دوسری طرف سونا بھی کتہ ہونا چاہیے دس طولے ہی ہونا چاہیے اور اسی طرح چاندی بھی ہے تو مسلم بی مثلن برابر سرابر ہوں و یدن بی یدن یدن بی یدن ہاتھوں ہاتھ ہوں یعنی نقد ہوں والفضل ربا اور جو زیادتی ہوگی وہ سود لہذا اگر ایک شخص ایک سو دس قفیز گندم دے کر اپنی اعلی گندم اعلی گندم اعلی گندم مثلا ایک سو دس قفیز دیتا ہے اور دوسرے سے ادنہ والی ایک سو پچاس قفیز لیتا ہے تو یہ زائد جو ہے یہ سود ہے ایک سو دس کے بدلے تو ایک سو دس قفیز یہ تو برابر ہو گئے لیکن جو اوپر کے چالیس قفیز ہیں یہ کیا ہے ربا ہے والفضل ربا اور زیادتی کیا ہے ربا ہے سود ہے بھئی سود اور سود کا بہت بڑا گناہ ہے بھئی بہت عظیم گناہ ہے احادیث میں اس کے بارے میں اسے منع کیا گیا اور ایک لقمہ سود کا چھتیس مرتبہ زنا کے برابر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ اتنا بڑا گناہ ہے بھئی اور افسوس یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام رائج ہے حتیٰ کہ لوگ بھی ایک دوسرے کو سود پر پیسے دیتے ہیں اور اس پر سود وصول کرتے ہیں بھئی حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے بھئی تو لہٰذا حدیث میں کیا آیات ایک تو برابر ہونے چاہیے جب ایک طرف بھی وہی جنس دوسری طرف بھی وہی جنس ہے تو برابر بھی ہونا چاہیے اور نیس نقد ہونا چاہیے ادھار نہیں ادھار نہیں ادھار ہوگا تو یہ بھی ریبا یہ بھی کیا ہے ریبا آپ نے سو قفیز گندم دی ایک قسم کی اور دوسرے سے سو قفیز گندم لے رہے ہیں دوسری قسم کی لیکن آپ نے ادائیگی کر دی آج ہی اور وہ کہتا ہے میں آپ کو کل بھی جوا دوں گا گندم بھئی یہ سود ہے یہ ادھار کیا ہے سود ہے کیوں اس میں بھی زیادتی ہے دیکھو ایک ہے نقد ایک ہے ادھار کیا چیز اعلیہ تاجر کس کو پسند کرتے ہیں نقد کو دیکھا معلوم ہوا نقد کو زیادتی حاصل ہے کس پر ادھار پر اس کو لوگ ترجیح دیتے ہیں تو لہٰذا ادھار بھی یہاں ریبا ہے سود ہے سود ہے تو ہمارے فقہ کرام نے اس حدیث میں غور کیا اور اس سے جو سود کی علت نکالی وہ تھی کیل معل جنس یا وزن معل جنس توجہ ہے اس لیے کیونکہ یہ جو چھے چیزیں حدیث میں ذکر ہوئیں ان میں سے کچھ کیلی ہیں ان کو ماپا جاتا ہے برطن میں جیسے گندم ہے جوہ ہے خجور وغیرہ اور کچھ چیزیں ہیں ان کو وزن کیا جاتا ہے جیسے سونا اور چاندی ہے بھئی سونا اور چاندی تو اب معلوم ہوا ایک تو وہ چیز مکیلات میں سے ہوگی جس میں سود آئے گا یا وہ موزونات میں سے ہوگی دوسرا اس حدیث میں جنس کے بدلے جنس ذکر ہوئی گندم کے بدلے گندم ذکر ہوئی جو کے بدلے جو ذکر ہوا بھئی اور اسی طرح سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی ذکر ہوئی معلوم ہوا جنس بھی ایک ہو اور وہ چیز مکیلات یا موزونات میں سے ہو تو اس صورت میں پھر کمی بیشین نہیں ہونی چاہیے ورنہ سود لازم آئے گا تو ہمارے فقہان امام آزم ابو حانیفہ رحم اللہ نے اس کی سود کی علت کیا نکالی کیل معل جنس کیل معل جنس جیسے گندم کو گندم کے بدلے بیچ رہے ہیں دیکھو جنس بھی ایک ہے دونوں طرف گندم ہے اور نیز گندم کس میں سے ہے مکیلات میں سے ہے دیکھو کیل بھی آگیا تو کیل معل جنس آگئی جب کیل معل جنس آئے تو برابری ضروری اور نیز نقد ہونا چاہیے ادھار کی گنجائش بھی نہیں ہے ورنہ سود لازم آئے گا بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح اسی طرح اگر سونے اور چاندی کی طرف دیکھ لیں ایک طرف بھی سونا ہو دوسری طرف بھی سونا ہو تو دیکھو جنس بھی ایک ہے اور نیز وزن کیا جاتا ہے اس کو تو وزن معل جنس تو معلوم ہوا ریبا کی علت کیا ہے کیل معل جنس زبان سے دہرہ ہو بھئی کیل معل جنس یا پھر وزن معل جنس یہ ہیں دو چیزیں اور یہ دو چیزیں ہیں دیکھو اب ہمیں دو چیزیں یاد کرنا پڑتی ہیں کیل معل جنس یا وزن معل جنس آپ سے جو بھی پوچھے گا آپ کہیں کہ کیل معل جنس ہے سود کے علت یا وزن معل جنس تو یہ بات ذرا لمبی ہو گئی تو فقہاں نے اس کو اور مختصر کر دیا اور کیل اور وزن کے لیے ایک ہی لفظ قدر استعمال کر لیا کیا استعمال کر لیا قدر اب جو ہے سود کے علت یوں کہیں گی کہ قدر معل جنس ہے اس قدر میں کیل بھی داخل اور وزن بھی داخل قدر مقدار سے ہے نا مقدار سے بات سمجھ میں آرہے ہیں تو قدر معل جنس کے یہ سود کی علت ہو گئی سود کی علت قدر کے اندر کیل بھی آ گیا اور وزن بھی تو گویا دو چیزیں ہیں سود کی علت ایک تو قدر اور ایک جنس قدر اور جنس دو چیزیں ہیں بھئی یہ علت ہو گئی سود کی پھر اس میں یاد رکھو جہاں پر یہ دونوں پائی جائیں قدر بھی ہو اور جنس بھی ہو توجہ ہے قدر بھی ہو اور جنس بھی ہو تو پھر کمی بیشی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں اور اگر دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو قدر بھی نہ ہو اور جنس بھی نہ ہو تو پھر دونوں جائز ہیں کمی بیشی بھی جائز اور ادھار بھی جائز اور اگر دونوں میں سے ایک ہو یا تو صرف قدر ہو یا کیا ہو جنس ہو تو پھر کمی بیشی تو جائز ہے ادھار جائز نہیں ہے اگر دونوں پائی جائیں تو قدر بھی ہو اور جنس بھی ہو تو کمی بیشی اگر دونوں پائی جائیں تو کمی بیشی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں تقرار میں کروا رہا ہوں بار بار اس کو دہرائیں ذہن نشین ہو جائے دونوں اگر قدر بھی ہو اور جنس بھی ہو تو پھر نہ کمی بیشی جائز اور نہ ادھار جائز اور اگر دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو نہ قدر ہو اور نہ جنس ہو تو پھر کمی بیشی بھی جائز اور ادھار بھی جائز اور اگر دونوں میں سے ایک ہو تو پھر کمی بیشی تو جائز ہے ادھار جائز نہیں دیکھو ابھی مثالوں سے وضاحت ہو جائے گی بھئی سونے کے بدلے میں نے سونا بیچا سونے کے بدلے سونا قدر ہے دونوں وزنی ہے قدر ہے اور جنس بھی ایک ہے دونوں طرف لہٰذا کمی بیشی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں دوسری صورت میں نے گندم کے بدلے گندم بیچی تو قدر بھی ہے ماپی جانے والی چیز ہے اور جنس بھی ہے دونوں طرف گندم ہے تو کمی بیشی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں جائز نہیں اچھا اب دوسری صورت بناو کہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو نہ قدر ہو اور نہ جنس ہو مثلا مثلا میں آپ سے سو روپے کی سو من گندم خریدتا ہوں اب ایک طرف کیا ہے روپے دوسری طرف کیا ہے گندم ہے تو کیا دونوں طرف وزنی چیز ہے گندم نہیں گندم تو کیلی چیز ہے اور روپے کیا کیلی چیز ہے نہیں اس کو تو گھنا جاتا ہے یا اگر اس کو سونے چاندی کی رسید بھی مان لیں تو سونا چاندی بھی کیا ہے اس وزن کیا جاتا ہے یوں کو درہم کے بدلے بنا لو میں نے آپ سے دس درہم کے بدلے سو قفیز گندم خرید لی اب بتائیے کیا دونوں طرف کیل ہے نہیں گندم کیلی تو سونا چاندی کیا ہے وزنی تو دونوں طرف قدر بھی نہیں ہے ایک قدر ہو اور نیز کیا جنس ایک ہے دونوں طرف نہیں ایک طرف گندم ہے تو دوسری طرف درہم یا دینار ہیں تو قدر بھی نہیں ایک جیسی دونوں طرف اور جنس بھی ایک جیسی نہیں تو نہ جنس ہے اور نہ قدر ہے لہٰذا کمی بیشی بھی جائز ادھار بھی جائز دس درہم میں دیکھو میں سو قفیز گندم لے رہا ہوں میں چاہوں تو ایک سو دس لے لو میں چاہوں تو ایک سو بیس لے لو میں چاہوں تو ایک سو تیس لے لو سورہ سمجھ میں آ رہے ہیں اور آپ بھی سو قفیز کے بدلے دس درہم لے رہے ہیں آپ سو کے بدلے آپ پندرہ لے لیں آپ سو کے بدلے بیس لے لیں جتنا بھی اضافہ کر دیں جس طرف بھی جائز ہے کمی بیشی اور نیس ادھار بھی جائز ہے کہ ایک شخص ایک چیز آج سپر کرتا ہے اور دوسرا کیا کرے گا مثلا آپ نے گندم کیا کر دی میرے حوالے کر دی اور میں آپ کو پیسے دس دن بعد ادا کروں گا ادھار بھی جائز ہے سورت سمجھ میں آگئی تیسی سورت بھئی کہ قدر یا جنس میں سے ایک چیز ہو پھر کمی بیشی تو جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں مثلا آپ سے میں نے پانچ درجن انڈے لیے اور بدلے میں آپ نے مجھ سے چار درجن انڈے لیے آپ دیکھو بھئی انڈا کیا اس کو وزن کیا جاتا ہے کیا اس کو ماپا جاتا ہے یہ تو گینی جانے والی چیز ہے تو قدر ایک طرف بھی نہیں ہے قدر نہیں ہے یہاں پر دیکھا اور نیس جنس ایک ہے جنس کیا ہے جنس ایک ہے قدر نہیں ہے تو لہذا اس صورت میں کمی بیشی تو جائز ہے چار درجن دے کر پانچ درجن لینا تو ٹھیک ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہے کہ ایک آج دے گا اور ایک کل دے گا صورت سمجھ میں اب آئیم کتاب کے مسئلے کی طرف مسئلہ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ رہن کے طور پر سونا چاندی یا اسی طرح باقی سارے موضونات اور مکیلات بھی بطور رہن کے رکھوائے جا سکتے ہیں مکیلات اور موضون اور حدیث میں بھی سود میں کن چیزوں کو ذکر کیا گیا تھا وہ مکیلات یا موضونات میں سے اب یہاں پر ایک صورت تو یہ کہ رہن جو ہے مکیل یا موضون ہے چاہے سونا ہے چاہے چاندی ہے چاہے کوئی اور چیز ہے اور دوسری طرف دین وہ بھی مکیلات یا موضونات کی جنس میں سے ہوگا یا وہ کسی اور جنس سے ہوگا اگر وہ مکیلات اور موضونات کی جنس میں سے ہے تو پھر یاد رکھو بھئی کہ اس صورت میں بھی رہن رکھوانا ٹھیک ہے رہن رکھوانا ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے پاس رہن ہلاک ہو جاتا ہے تو زمان کتنا آئے گا بھئی کتنا زمان آئے گا تو یاد رکھئے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مکیلات اور موضونات یہ اموال ربویہ ہیں یہ سود والے مال ہیں ان میں کیا لازم آتا ہے کمی بیشی سے سود لازم آتا ہے اور یہ جو مکیلات موضونات اسی جنس کو اسی جنس کے بدلے جب بھی ان کی بیع کی جائے تو کیا ذابطہ ہے کہ برابری کس اعتبار سے برابری دیکھی جاتی ہے مکیلات میں کیل کے اعتبار سے اور موضونات میں وزن کے اعتبار سے چنانچہ امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہاں زمان جو ہے وہ کیل یا وزن کے اعتبار سے آئے گا کس اعتبار سے کیل یا برحال اس بات کو مختصر کریں کہ صرف یہاں ہم سونے چاندی درہن دینار کی بات کر لیتے ہیں ذابطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہاں پر زمان بھی کتنا آئے گا وہاں زمان کتنا آئے گا برابری دیکھی جائے گی کس اعتبار سے کیلی چیز ہے تو کیل کے اعتبار سے اور وزنی چیز ہے تو وزن کے اعتبار سے برابری دیکھی جائے گی کیسے دیکھو تفصیل یہ امام صاحب فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے پاس مثلاً چاندی رکھوائی رہن کے طور پر اور دین جو ہے وہ بھی درہم ہے یعنی چاندی ہے تو اور اس کے پاس رہن ہلاک ہو جاتا ہے رہن بھی کس جن سے چاندی اور دین بھی کس جن سے چاندی کیونکہ وہ درہم ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو زمان آئے گا وہ وہ وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے گا مثلاً دین تھا دس درہم دین کتنا تھا دن درہم اور اس نے اس کے پاس جو چاندی کا برطن رکھوایا وہ وہ بھی دس درہم کا ہے اس کا وزن بھی کتنا ہے دس درہم ہے ہاں قیمت اس کی پندرہ درہم ہے چاندی کی چینک ہے نا مثلاً یہ چاندی کا برطن ہے کوئی خوبصورت سا بنا ہوا ہے بڑی محنت ہوئی ہے قیمت اس کی پندرہ درہم ہے لیکن اس میں چاندی جو استعمال ہوئی ہے اس کا وزن کتنا ہے دس درہم توجہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ زمان جو ہے وہ وزن کے اعتبار سے آئے گا جتنا دین ہے دین کے اعتبار مثلاً دیکھو کیا صورت بنائیں اس نے دس درہم لیے تھے اور چینک رکھوائی برطن رکھوائی اس کے پاس وہ برطن کتنے اس کا وزن کتنا وزن وزن اس کا بھی دس درہم اور قیمت کتنی ہے پندرہ درہم پندرہ تو امام صاحب فرماتے ہیں قیمت کو نہیں دیکھنا وزن کو دیکھنا ہے قیمت کو نہیں دیکھنا لہٰذا اس کے پاس اگر یہ برطن ہلاک ہو گیا تو دین بھی کتنا تھا دس درہم اس کا وزن بھی کتنا ہے دس درہم تو تلکہ بھی تلکہ یہ اس کے بدلے ہو گیا برابری ہو گئی اور کوئی مزید ادائیگی اب یہ نہیں کرے گا دوسری سورت بنالو امام صاحب کے نزدیک مثلا قرض ہے دس درہم اور چینک یا برطن جو ہے وہ کتنا ہے بارہ درہم اس کا وزن ہے بارہ درہم اور قیمت بے شک اس کی بیس درہم یا قیمت بیچا ہے بارہ درہم امام صاحب فرماتے ہیں قیمت کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے کس کو دیکھنا ہے وزن کو کیونکہ اموال ربویہ ان کے اندر مساوات کسی اعتبار سے ہوگی اگر وزنی ہے تو وزن کے اعتبار سے مساوات اور اگر کیلی ہے تو کیل کے اعتبار سے مساوات ضروری ہے بھئی لہذا یاد رکھو اور ایک اور قیمتی بات یاد رکھیں حدیث میں جن چیزوں کو کیل کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے وہاں مساوات کیل کے اعتبار سے ضروری ہے اور جن کو وزن کے اعتبار سے مساوات ضروری ہے مثلا حدیث میں آیا گندم اور جو وغیرہ خجور کا ذکر گندم جو اور خجور وغیرہ اس زمانے میں کیل کے برطن میں بیچی جاتی تھی بیچا جاتا ہے تول کر آج کل تول کر بیچا جاتا ہے لہٰذا آپ ایک شخص سے سو کلو گندم لے خریدتے ہیں اور بدلے میں اس کو سو کلو گندم ہی دینا چاہتے ہیں جنس بھی ہے دونوں طرف گندم ہے اور آپ نے حدیث چونکہ پڑی ہوئی تھی لہٰذا آپ نے سوچا کہ برابری ہونے چاہیے لہذا اس سے بھی کتنی لے سو کلو اور آپ نے بھی کتنی دے سو کلو نہیں بھئی ابھی بھی سود لازم آئے گا ابھی بھی کیا لازم آئے گا کیوں کیونکہ آپ نے برابری وزن کے اعتبار سے کی ہے حالانکہ گندم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح بیچی جاتی تھی کل کے ذریعے تو یہاں برابری کل کے ذریعے کرنا پڑے گی آپ کو کس کے ذریعے یعنی اس کو ماپیں مثلا وہ پچاس قفیز بنیں تو آپ نے بھی گندم ماپیں وہ بھی کتنی ہوئی چاہیے پچاس قفیز ہونی چاہیے کیونکہ وزن کے ذریعے بے شک آپ برابری کر دیں لیکن ہو سکتا ہے کل کے ذریعے برابری نہ ہو ایک گندم کے دانے موٹے ہیں ایک گندم کے دانے ذرا چھوٹے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے تھوڑے دانوں سے ہی ایک قفیز بھر جائے گا دوسری کے دانے ایک قفیز میں وہ چھوٹے دانے وہ زیادہ آئیں گے بات سمجھ میں آگئی یا ایک کے دانے تھوڑے ہلکے ہوں ایک کے دانے ذرا وزنی ہوں تو لہٰذا ٹھیک ہے وزن کے اعتبار سے تو برابری ہو گئی لیکن ضروری تھی نہیں کہ کیل کے اعتبار سے بھی کیا ہو دونوں میں برابری حالانکہ دونوں میں کس طرح برابری ضروری تھی کیل کے اعتبار سے برابری ضروری تھی لہٰذا اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر اس صورت میں وہاں انسان دو بیع کر لے دو بیع کر لے کیونکہ ماپنا اگر آپ کو لگتا ہے مشکل کام ہے آپ کیسے ماپیں بھئی ماپنا قفیز میں نہیں ضروری کوئی برطن لے لیں اس کے ساتھ آپ ناپتے جائیں جتنے برطن ادھر سے خریدیں اتنی برطن دوسرے سے بھی بھر کر لے لیں بات سمجھ میں آگئے ہاں برا پھر اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اس میں دو بیع کر لی جائیں دو بیع مثلا آپ نے سو کلو گندم دینی ہے وہ اور کوالٹی کی ہے اس سے سو کلو لینی ہے وہ اور کوالٹی کی ہے تو آپ یوں کریں کہ دو بیع کر لیں آپ کہیں میں نے آپ کو اپنی سو کلو گندم بیش دی پچاس ہزار کی فرض کرو مثلا کتنے کی پچاس ہزار چنانچہ ایجاب و قبول ہو گیا اب آپ اس سے سو کلو گندم کتنے کی خرید لیں پچاس ہزار کی تو آپ پر بھی پچاس ہزار سمن آگئے اس پر بھی پچاس ہزار سمن آگئے دیکھو دو بیع ہو گئیں اور پچاس ہزار پچاس ہزار دونوں پر دین آیا وہ واپس میں برابر ہو گیا اور گندم ایک دوسرے کو دے دی اور مسئلہ حل ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے اچھا تو یہاں پر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ زمان کے اندر وزن کو دیکھا جائے گا وزن کے اعتبار سے زمان آئے گا امام صاحب کیا فرماتے ہیں کیونکہ سونا اور چاندی موضونات میں سے ہیں تو یہاں پر وزن کے اعتبار سے زمان آئے گا قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا لہذا پہلی کیا سورت ذکر ہوئی کہ برطنبی دسترہم کا اور دین بھی کتنا تھا دسترہم تھا تو دونوں برابر ہو گئے وزن کے اعتبار سے قیمت کو نہیں دیکھنا اگرچہ برطن کی قیمت زیادہ بھی ہو سکتی ہے دوسری صورت بھئی کہ مثلا برطن جو ہے وہ بارہ درہم کا ہے وزن کے اعتبار سے اور دین کتنا ہے دسترہم تو امام صاحب فرماتے ہیں دسترہم تو دسترہم کے بدلے ہو گئے اس کے بعد برطن ہلاک ہو گیا دسترہم تو دسترہم کے بدلے اور جو دو درہم زائد تھے بھئی وہ تو امانت تھی آپ نے پڑا ہے کہ رہن کے اندر جو زائد ہوتا ہے وہ امانت تو وہ امانت کے طور پر ہلاک ہوا لہٰذا اس نے گویا اپنے دین کی وصولی کر لی اس کے پاس جب رہن ہلاک ہوا تیسری صورت بھئی کہ مثلا وہ چاندی کا جو برطن تھا وہ آٹھ درہم اس کا وزن ہے قیمت اس کی دسترہم ہی ہے لیکن وزن کتنا ہے آٹھ درہم اور وہ دین بھی کتنا ہے وہ دس درہم ہے تو رہن ہوا آٹھ درہم وزن والا اور دین ہوا دس درہم کا تو جب اس کے پاس وہ برطن ہلاک ہو گیا تو گویا اس نے آٹھ درہم وصول کر لی اور باقی کتنے رہ گئے دو درہم وہ اس سے وصول کر لے گا بات سمجھ میں آ گئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں قیمت کو دیکھا جائے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ جب اسی جنس کو رہن رکھوائے جائے جو دین ہے تو زمان کس اعتبار سے آئے گا قیمت کے اعتبار سے آئے گا قیمت کے اعتبار سے تو امام صاحب کے نزدیک اس کی عمدگی کو نہیں دیکھا جائے گا عمدگی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک جو ہے مثلا چاندی اعلی درے کی ہے دوسری چاندی کم درے کی ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وزن کا اعتبار کیا جائے گا بھئی وزن کے اعتبار سے برابری بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی آگئے تفصیل آ جائے گی کہتے ہیں فَإِن رَحَنَا بِجِنْسِهِ پس اگر رہن رکھوایا گیا کسی چیز کو بیجینسی ہی اسی کی جنس کے بدلے جو چیز رہن رکھوای گئی دین بھی اسی کی جنس میں سے ہے فَهُلْكُهُ تو اس رہن کا حلاق ہونا بِمِسْلِهِ اسی کے مثل ہوگا اسی کے برابر ہوگا قدران بعتبار قدر کے بعتبار مقدار کے مِنْ دینِ ہی کس میں سے دین میں سے اسی کے مثل ہوگا قدر یعنی قدر میں کیا کیا آیا تھا گیل اور وزن آیا تھا نا تو وہی یہاں بھی آئے گا بھئی دیکھو ایک شاہ دوسرے کے پاس گندم رکھوا دیتا ہے بھئی سوقفی گندم اس سے لے لیتا ہے کیا کرتا ہے گندم لے لیتا ہے اور آدائیگی بعد میں کرے گا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوا تو اس نے اپنی گندم اس کے پاس رہن رکھوا دی مثلا ایک گندم آلہ درجے کیا ایک آدنہ درجے کیا اس کو آلہ گندم کی ضرورت تھی وہ اس سے لے گیا آلہ گندم اس کے پاس آدنہ موجود تھی لیکن آلہ نہیں تھی اس نے آلہ ادھار لے لی اور پیسے بعد میں دے گا اور اس نے کہا میرے پاس کوئی رہن رکھوا تو اس نے بدلے میں اپنی آدنہ درجے والی گندم اس کے پاس رکھوا دی تو دیکھا یہاں پر بھی اب اگر گندم اس کے پاس ہلاک ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے یہ کم درجے کی گندم ہے وہ آلہ درجے کی گندم ہے اس کے قیمت تھوڑی ہے اس کے قیمت زیادہ ہے بلکہ کس اعتبار سے برابری کی جائے گی کیل کے اعتبار سے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَإِن رُحِنَ بِجِنْسِهِ پس اگر رہن رکھا گیا کسی چیز کو اسی کی جنس کے بدلے دین کے فَهُلْكُهُ بِمِسْلِهِ قَدَرًا تو اس رہن کا حلاک ہونا اسی کے مثل ہوگا اسی کے مثل ہوگا باعتبار مقدار کے مِن دین ہی کس میں سے دین میں سے یعنی دین میں سے اسی کے مثل مقدار کے بدلے وہ حلاک ہوا ہے مقدار کو دیکھیں گے یعنی کیل اور وزن کو دیکھیں گے قیمت کو نہیں دیکھیں گے قدر میں کیا کیا داخل کیل اور وزن اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ حلاک ہوگا اسی کے مثل باعتبار مقدار کے یعنی کیل اور وزن کے اعتبار سے دیکھیں گے مِن دین ہی کس میں سے دین میں سے قیمت کو نہیں دیکھیں گے وَلَا عِبْرَةَ لِلْجَوْدَتِ اور عُمْدَگی کا کوئی اعتبار نہیں عمدہ ایک چیز عمدہ ہے ایک ردی ہے عمدگی کو نہیں دیکھیں گے کہ ایک عالی ہے ایک عدنہ ہے بلکہ کس اعتبار سے برابری دیکھی جائے گی قدر کے اعتبار سے کیلی ہے تو کیل میں برابری اور وزنی ہے تو وزن میں برابری دیکھی جائے گی کہتے ہیں قَوْلُهُ قَدْرًا مصنف کا قول قدرًا جو ہے تمییز ممیس لحی تمییز اس میں دو یا ہونی چاہیے بھئی تمییز مصنف کا قول قدرًا یہ تمییز ہے ممیس لحی سے پیچھے جو بمیس لحی کا لفظ آیا تھا نا اسی کے برابر ہو کس اعتبار سے برابر ہو گئی برابری تو قیمت کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور کیل اور وزن کے بھی تو قدرًا نے آ کر اسی بھام کو دور کر دیا کہ قیمت کے اعتبار سے برابری مراد نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ تمییز ممیس لحی یہ مصنف سے تمییز ہے اعتبار کیا جائے گا مماثلت کا قدر کے اندر وَهُوَ الْوَزْنُ وَالْقَیْلُ اور وہ وزن اور کیل ہے بلا اعتبار الجودت عمدگی کا اعتبار کیے بغیر وَعِندَهُمَا اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک تو اعتبر القیمت قیمت کا اعتبار کیا جائے گا فَيُقَوَّمُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ پس اس کی قیمت لگائی جائے گی خِلَافُ الْجِنْسِ وَيَكُونُ الرَّحْنَ مَكَانَهُ اور وہ رہن ہوگی اس کی جگہ پر صاحبین فرماتے ہیں کہ وزن یا کیل کو نہیں دیکھنا بلکہ بلکہ قیمت کو دیکھنا ہے کس کو قیمت مثلاً ایک شخص نے دوسرے کے پاس برطن رکھوایا اور دین کتنا دس درہم اور وہ برطن بھی کتنے کا دس درہم اس کا بھی وزن تو دس درہم لیکن قیمت کتنی ہے پندرہ درہم قیمت کتنی ہے پندرہ درہم تو صاحبین اچھا یاد رکھو اختلاف کمی ولی صورت میں آئے گا برابری اور زیادتی ولی صورت میں اختلاف نہیں آئے گا اختلاف ظاہر نہیں ہوگا دیکھو بے صورت بنا لو تاکہ آپ کو دونوں مذہبوں کا تقابل ہو کہ کہاں کیا صورت بنتی ہے امام صاحب کے نزدیک برابری کس اعتبار سے ہوگی قدر کے اعتبار اور صاحبین کے نزدیک برابری کس اعتبار سے کی جائے گی قیمت کے اعتبار سے لہٰذا ایک شخص نے دوسرے شخص کے پاس ایک شخص نے دوسرے شخص سے دس درہم قرضہ لیا اور بدلے میں ایک ایسا برطن رکھوایا جو جس کا وزن بھی دس درہم اور اس کی قیمت بھی دس درہم تو بجو ہے دین کتنا تھا دس درہم اور جو برطن رکھوایا اس کا وزن بھی کتنا دس درہم اور اس کی قیمت بھی کتنی دس درہم اور یہ برطن اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو بل اتفاق یہ دین اسے ساقت ہو گیا گویا اس نے وصول کر لیا راہن سے دین کیا ہو گیا ساقت ہو گیا اور مرتحن نے کیا کر لیا دین کو وصول کر لیا لیکن امام صاحب کے نزدیک یہ جو وصولی ہوئی ہے کس اعتبار سے ہوئی ہے قدر کے اعتبار سے چونکہ دین بھی تھا دس درہم اور یہ برطن بھی کتنا وزن کا تھا دس درہم کا لہذا وصولی ہو گئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں کس کا اعتبار کیا گیا قیمت کا وہ درہم جو تھے وہ درہم بھی کتنے تھے دس اور یہ جو برطن کی قیمت بھی کتنی تھی دس درہم تو لہذا اس نے کوئی اپنا دین وصول کر لیا سورت سمجھ میں آگئی اب دوسری سورت بناو کہ جو برطن ہے وہ زائد ہو زائد ہو مثلا دین اتنا ہی ہے دس درہم لیکن اس کے پاس جو رہن کے طور پر برطن رکھوایا وہ بارہ درہم اس کا وزن ہے بارہ درہم اس کا وزن ہے اور اس کی قیمت مثلا بیس درہم ہے قیمت کتنی ہے بیس درہم اب یہ برطن اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ دین سے جو زائد ہوتا ہے رہن وہ کس حکم میں ہوتا ہے امانت کے حکم کس کے حکم میں تو امام صاحب کے نظرین کہ بارہ درہم وزن تھا دس درہم تو دس درہم کے بدلے اور یہ دو درہم کیا تھے امانت اور صاحبین کے نظرین قیمت کا اعتبار ہے اور قیمت بھی جو زائد ہے وہ بھی کس کے حکم میں امانت لہذا اس کے پاس اگر یہ رہن ہلاک ہو گیا تو اس نے گویا اپنا دین کیا کر لیا وصول کر لیا اور باقی امانت کے طور پر ضائع چلا گیا سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھو یہاں اختلاف ظاہر نہیں ہو رہا مساوات کی صورت میں بھی اختلاف ظاہر نہیں ہوا دونوں کے نزدیک دین کیا ہوا تھا ساقت اس نے وصولی کر لی تھی اور زیادہ ہو تو پھر بھی اگر رہن زیادہ ہو پھر بھی باقی وصولی کیا کر لی اس نے پورے دین کی کر لی اور زائد کس طرح ہلاک ہو گیا امانت کے طور پر سورت سمجھ میں آگئی اختلاف ظاہر ہوتا ہے جب اس رہن کی قیمت یا اس کا وزن کم درجے کا ہو کم درجے کا ہو مثلا دین اتنا ہی ہے دس درہم اور اس کے پاس جو برطن رکھوایا اس کی قیمت کتنی ہے آٹھ درہم اور وزن مثلا دیکھ لو دس درہم ہی کر لو وزن کتنے ہے دس درہم ہے لیکن قیمت کتنے کے برابر آٹھ درہم کے برابر مثلا ذرا کم درجے کی چاندی ہے وزن تو دس درہم ہی ہے لیکن قیمت کتنی ہے آٹھ درہم تو امام صاحب کے نزدیک یہاں پر اس نے کیا کر لی وصولی کر لی کیونکہ وزن کے اتباع سے وہ بھی دس درہم یہ بھی دس درہم اور صاحبین کے نزدیک وہ تو قیمت ہے دس درہم اور اس کی قیمت کتنی ہے آٹھ درہم تو صاحبین کے نزدیک اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے اپنا دین وصول کر لیا توجہ ہے مرتحین نے دین کتنا دیا تھا دس درہم اور اس کے بعد جو برطن رکھوایا گیا آٹھ درہم تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وزن کا اعتبار کیا جائے یہاں تو بھی ٹھیک بات نہیں اور اگر قیمت کا اعتبار کریں تو بھی ٹھیک نہیں وزن کا اعتبار کرو دیئے بھی کتنے تھے دس درہم اور یہ بھی کتنے کا ہے اگر آپ وزن کا اعتبار کرتے ہیں پھر تو بیچارے مرتحن کا نقصان ہو گیا بے شک یہ دس درہم وزن ہے لیکن قیمت تو کتنی ہے آٹھ درہم کی ہے تو مرتحن کا کیا ہوگا نقصان ہوگا تو مرتحن کا نقصان ہوگا اور اگر آپ کس کا اعتبار کریں قیمت کا اعتبار کریں تو قیمت اس کی کتنی دس درہم اور اس کی قیمت کتنی ہے آٹھ درہم آٹھ درہم آٹھ درہم تو اس صورت میں بھی دیکھو ریبہ لازم آئے گا کیا لازم آئے گا ریبہ لازم آئے گا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر وزن کے اعتبار سے تو بے شک برابری ہے لیکن اس کے اندر تو مرتحن کا نقصان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نقصان کیونکہ مرتحن کے پاس جو برتن رکھوایا گیا بے شک اس کا وزن دس درہم ہے لیکن اس کی قیمت تو آٹھ درہم ہے تو مرتحن بیچارے کا نقصان ہوتا ہے لہذا وزن کا اعتبار نہیں کریں گے اور قیمت کے اعتبار سے بھی نہیں کہیں گے کہ وصولی کر لی اس نے قیمت کے وزن کے اعتبار سے بھی کہیں گے وصولی نہیں کی کیونکہ اس میں مرتحن کا نقصان اور قیمت کے اعتبار سے مرتحن نے وصولی نہیں کی کیوں اس لیے کیونکہ اس نے جو دین دیا ہے وہ کتنا ہے دس درہم اور اس برطن کی قیمت کتنی ہے آٹھ درہم تو ایک طرف ہے دس درہم ایک طرف ہے آٹھ درہم تو یہ تو مساوات نہ ہوئی ریبہ لازم آ رہا ہے وہ دو درہم اس کی طرف زائد جا رہے ہیں تو لہذا یہاں پر کسی اعتبار سے بھی مرتحن نے وصولی وصولی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا نہ وزن کے اعتبار سے اور نہ قیمت توجہ ہے صاحبین فرماتے ہیں نہ وزن کے اعتبار سے وصولی کا حکم لگا سکتے ہیں اور نہ قیمت وزن کے اعتبار سے وصولی کا حکم کیوں نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ کیونکہ مرتحن کا نقصان ہوتا ہے پھر سنو پھر سنو صاحبین کا اختلاف ظاہر ہوگا اس مسئلے میں جب رہن کی قیمت دین سے کم ہو دین کتنا ہے دس درہم اور جو برطن رکھوایا ہے اس کا وزن کتنا دس درہم لیکن قیمت کتنی ہے آٹھ درہم صاحبین فرماتے ہیں یہاں نہ وزن کے اعتبار سے وصولی کہا جا سکتا ہے اور نہ قیمت کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اگر وزن کا اعتبار کر لیں پھر تو بیچارے مرتحن کا نقصان ہے دیئے کتنے ہیں دس درہم اور برطن بے شک دس درہم والا ہے لیکن قیمت تو اس کی کتنی ہے آٹھ درہم تو مرتحن کا نقصان ہو رہا ہے لہٰذا وزن کا اعتبار نہیں کریں گے اور قیمت کے اعتبار سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے وصولی کر لی ہے کیونکہ قیمت کے اعتبار سے اس کا دین کتنا ہے جو اس نے دیا تھا دس درہم اور یہ جو چینک اس کے پاس یہ برتن جو اس کے پاس آیا ہے وہ آٹھ درہم کا ہے تو دس سو آٹھ کے برابر نہیں ہے بلکہ دونوں میں کیا ضروری تھی برابری ضروری تھی تو اگر کہہ دیں کہ اس نے اپنا دین وصول کر لیا ہے پھر تو اس نے آٹھ وصول کی اور وہ دو تو اس کے پاس ضائع چلے گئے وہ تو ریبہ بن گیا حالانکہ مساوات ضروری تھی بات سمجھ میں آگا تو پھر کیا کیا جائے صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس قیمت کا برتن تھا اس کے پاس قیمت کتنی تھی آٹھ درہم تو یہ آٹھ درہم کی خلاف الجنس لے لی جائے کوئی دوسری جنس لے لی جائے مثلا سونا لے لیا تو آٹھ درہم کا مرتحن سونا لے کر اپنے پاس رکھ لے گا بات سمجھ میں آگئے آٹھ درہم کا سونا اب یہ بطور رہن کے ہو گیا اس کے پاس اب جب آئے گا وہ تو وہ دین دے کر یہ وصول کر لے گا سورت سمجھ میں آگئے یا یا یہ اس کا مالک بن گیا یہ کیا بن گیا اس کا وصولی ہو گئی نا یوں کہیں گے کیا ہو گئی وصولی ہو گئی بھئی تو یہ اس میں آٹھ درہم کا سونا خرید کر رہن کے رکھ لے گا اور پھر کیا بن جائے گا اس کا مالک بن جائے گا اور باقی کتنا رہ گیا کتنا وصول ہو گیا آٹھ درہم اور کتنا رہ گیا دو درہم رہ گیا وہ دو درہم اس سے وصول کر لے گا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا تو امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں کم آلہ درجے کو نہیں دیکھیں گے برابری وزن کے اعتبار سے ہوگی تو اس نے کیا کر لی وزن کے اعتبار سے اپنا دین وصول کر لیا کیونکہ وہ دس درہم تھے تو یہ برطن کا وزن بھی کتنا تھا دس درہم جبکہ صاحبین تو کس کا اعتبار کرتے ہیں قیمت کا صاحبین یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں وزن کے اعتبار سے بھی وصولی ہم نہیں کہہ سکتے اور قیمت کے اعتبار سے بھی وصولی نہیں کہہ سکتے بلکہ ایک تیسری چیز کو بدلا جائے گا وزن کے اعتبار سے برابری کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ مرتحن کو نقصان ہوگا اس نے دس درہم دیئے اور آٹھ درہم والی چیز میں آپ کہہ دیں گے کہ اس نے وصولی کر لیا اس کا نقصان ہوگا اور قیمت کا بھی اعتبار نہیں کریں گے قیمت کے اعتبار سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے اس نے اپنی وصولی کر لی اس لئے کیونکہ اس صورت میں ربا لازم آئے گا دیا تو دس درہم ہیں اور وصولی تو گویا کتنے کی ہو رہی ہے آٹھ درہم کی تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ درہم اس نے وصول کر لی بھئی پھر کیا کیا جائے وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جتنی قیمت تھی یہ جو چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی اس کی اتنی قیمت میں دوخلاف الجنس مثلا سونا خرید لیا آٹھ درہم کا سونا خرید لیں گے اور یہ سونا کیا ہو جائے گا اس کے پاس بطور رہن کے ہو جائے گا اور پھر یہ اس کا مالک بھی بن جائے گا پھر کیا بن جائے گا اولاں بطور رہن کے آئے گا سونا رہن کی جنس بدل رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں جنس بدل رہے ہیں بھئی وہ چیز تو ہلاک ہو گئی ہلاک ہو گئی کہتے ہیں بھئی بے شک ہلاک ہوئی ہے لیکن حکمن یوس کہیں گے گویا ابھی بھی اس کے قبضے میں ہے کیا ہے ابھی بھی اس کے قبضے یہ حکم لگا دیا جائے گا لہٰذا اس سے قبضے کو اس کے قبضے کو توڑیں گے ختم کریں گے ورنہ سود لازم آ رہا ہے توجہ ہے یا تو مرتحن کا نقصان ہے یا نہیں توجہ میرا خواہر جی تھک گئے لگتا ہے بھئی دیکھو دین کتنا تھا دس دیرہم بس سمجھ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو گیا ہے دین کتنا تھا دس دیرہم اور جو برطن رکھوایا اس کا وزن کتنا دس دیرہم اور قیمت کتنی آٹھ دیرہم تو صاحبین فرماتے ہیں نہ یہاں وزن کے اعتبار سے وصولی قرار دی جا سکتی ہے نہ قیمت کے اعتبار سے وصولی قرار دی جا سکتی ہے وزن کے اعتبار سے وصولی کیوں نہیں کہہ سکتے مرتحن بچارے کا نقصان ہوگا یہ دس دیرہم ہے اور یہ برطن کی قیمت تو صرف کتنی تھی آٹھ دیرہم تو بے شک وزن دس دیرہم ہے لیکن اس کا نقصان تو ہو گیا نا دس دیرہم تو اس کے بیچارے کے ویسے چلے گئے اور قیمت کے اعتبار سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنا دین وصول کر لیا کیوں؟ کیونکہ قیمت تو برابر ہی نہیں ہے ادھر دس ہیں تو ادھر قیمت کتنی ہے آٹھ دیرہم تو کیا لازم آتا ہے ریبا لہذا مرتحن کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے ریبا بھی نہیں ہونا چاہیے تیسری صورت اختیار کرتے ہم اور وہ کیسے کہ وہ چیز جو گم ہو گئی یا ٹوٹ گئی اس کی قیمت کتنی تھی؟ آٹھ دیرہم اور وہ بھی تھا وہ جنس کو اب ہم بدلیں گے کہ اس آٹھ دیرہم پر سے وہ جو چیز تھی اس پر سے مرتحن کا قبضہ ختم کروائیں گے کس کا؟ مرتحن کا قبضہ توڑیں گے قبضہ توڑنے کی کیا صورت ہے؟ کہ وہ جتنے کی چیز تھی اس کی قیمت کے برابر وہ خلاف الجنس سونا وغیرہ خرید لے گا اب سونا آٹھ دیرہم کا خرید لیا کیونکہ وہ برطن کی قیمت کتنی تھی؟ آٹھ دیرہم پھر یہ جو سونا آٹھ دیرہم کا آیا اس پر مرتحن کیا کر لے گا؟ قبضہ کر لے گا اب اس برطن سے قبضہ ختم اس سونے پر قبضہ آ گیا اور پھر یہ سونا یہ اس کا مالک بن جائے گا یعنی ہم نے براہ راست اس برطن کا مالک اس کو نہیں اس کے ذریعے وصولی نہیں کروائی وصولی تو اسی طرح ہو رہی ہے لیکن براہ راست برطن کے ذریعے جو ضائع ہوا گم ہوا ہلاک ہوا اس کے ذریعے وصولی نہیں کروائی کیونکہ اس کے ذریعے وصولی کرواتے تو یا تو مرتحن کا نقصان لازم آتا یا یا ربا لازم آتا تو ہم نے کیا کیا؟ ایک تیسری چیز لے آئے اور یوں کہا اب آ کر مرتحن کا قبضہ اس برطن سے ختم ہوا اور کس پر آ گیا؟ سونے پر آ گیا بطور رہن کے اور وہ اب ہلاک ہو چکا ہے لہٰذا اب یہ کیا بن گیا؟ اس کا مالک ہویا اس نے اتنا یہ وصول کر لیے اس نے آٹھ درہم وصول کر لیے اور یہ آٹھ درہم کا مالک بن گیا اور باقی ابھی بھی دو درہم ہیں وہ اس سے پھر وصول کرے گا سورہ سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تقرار کیجئے گا اگر نہ حل ہوا پھر بتائیے گا کتاب پر دیکھئے بھئی وَعِنْدَهُمَا تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ اور صاحبین کے نزدی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا فَيُقَوَّمُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ تو اس کی قیمت لگائی جائے گی خلاف الجنس کے ساتھ وَيَكُونُ الرَّهْنَ مَكَانَهُ اور وہ دوسری چیز جو ہے وہ رہن بن جائے گی اس کے جگہ پر جگہ پر فَإِنْ رَحَنَا اِبْرِيقَ فِيزَّةٍ ابریق کہتے ہیں چینک کو بھئی چینک برتن جس میں چائے رکھتے ہیں کیتلی جس کو کہتے ہیں فَإِنْ رَحَنَا اِبْرِيقَ فِيزَّةٍ اگر رہن رکھوائی چاندی کی چینک وَزْنُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَا جس کا وزن کتنا ہے دس درہام بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَا کتنے کے بدلے میں دس درہام یعنی دس درہام دین کے بدلے میں فَحَلَا قَتْ پَسْوَ حَلَاقَ ہو گئی اس کے پاس فَعِنْ دَعَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهُ حَلَاقَ بِدْدَيْنِ امام ابو حنیفہ رحماللہ کے نزدیک وہ حلاق ہو گیا کس کے بدلے دین کے بدلے کیونکہ دین بھی کتنا تھا دس درہام اور اس کا وزن بھی کتنا تھا دس درہام وَعِنْدَهُمَا صاحبین کے نزدیک اگر اس برطن کی قیمت اس کے وزن کے مثل تھی یعنی وہ بھی دس درہام تھی اور اکثرا یا زیادہ تھی یعنی بارہ یا چودہ درہام تھی فَقَزَا تو بھی مسئلہ اسی طرح ہے کہ وہ کس کے بدلے حلاق ہو گئی دین کے بدلے اور زائد کیا تھا امانت کے حکم میں وہ زیادہ ہوا وَإِنْقَانَتْ قِيمَتُهُ اَقَلَّ اور اگر اس رہن کی قیمت کم تھی وَحِیَ سَمَانِيَتُمْ مَسَلًا اور وہ آٹھ تھی مثال کے طور پر کم کتنی تھی آٹھ تھی یُشْتَرَابِ سَمَانِيَتِ دَرَاهِمَا زَحَبُنْتُو خریدا جائے گا آٹھ ترہاموں کے بدلے سونا لِيَكُونَ الرَّحْنَ مَكَانَهُ تاکہ یہ رہن ہو جائے اس کی جگہ پر بس یوں کر لیں گے اس سونے کو کیا کر لیں گے اس کی جگہ رہن بنا کر رکھ لیں گے اب اس سے وصول کتنے کرنے ہیں دو دن اچھا ہے مالک بنا دو مالک بنا دو بات سمجھ میں آگئی ہاں چاہے اس کو واپس بھی کرتا ہے تو کیا کرے گا یا آٹھ درہم کا سونا دے گا اور اسے دس درہم دین کے وصول کر لے گا یا اسی آٹھ کا اس کو مالک بنا دو اس سونے کا اس کو مالک بنا دو تو آٹھ درہم اس نے کیا کر لیے وصول کر لیے اور دو درہم باقی ہیں بات ایک ہی ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہاں سے ایک اشکال ذکر کر رہے ہیں اشکال اشکال کو سمجھ لیں مسئلہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح حل ہو گیا اشکال یہ دیکھئے بھئی اوپر مطن کی ذرا عبارت پر نظر رکھو اس پر اشکال ہوتا ہے فَهُلْكُهُ بِمِسْلِهِ قَدْرًا مِنْ دَيْنِهِ اشکال یہ کریں گے کہ یہ من تبعیزیہ ہے یا یہ من بیانیہ ہے من کبھی تبعیز کے لیے آتا ہے بعض بیان کرنے کے لیے کچھ جس کا معنی کیا ہوتا ہے کچھ مثلا آپ کہتے ہیں اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آئی بات سارے لیے یا کچھ لیے کچھ لیے ہیں اگر کچھ نہیں لیے سارے لیے ہیں تو پھر تو من کا لفظ نہیں لانا چاہیے اخست دراہیما میں نے وہ درہم لے لیے یا اخست کل دراہیم میں نے سارے درہم لے لیے لیکن جب من لائے تو اس کا معنی ہے کچھ لیے ہیں سارے نہیں لیے اس کو من تبعیزیہ کہتے ہیں جو بتلاتا ہے کہ بعض لیے ہیں بعض پر دلالت کرتا ہے اور تو اخست من الدراہیم ائی بعض الدراہیم میں نے کچھ دراہیم لے لیے تو من کا ایک معنی کیا ہے یہ تبعیز کے لیے آتا ہے کس کے لیے تبعیز اور اسی طرح یاد رکھو یہ من جو ہے بیان کے لیے بھی آتا ہے جب ایک چیز میں ابحام ہو تو من کے ذریعے اس کو بیان کیا جاتا ہے مثلا جا اللہ زی زارہ بکا آیا میرے پاس وہ شخص جس نے آپ کی پٹائی کی تھی وہ کون ہے جا اللہ زی زارہ بکا میرے پاس وہ شخص آیا جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اب وہ شخص کون ہے سننے والوں کو پتا نہیں چلا تو میں آگے من کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں من زی دین یعنی کہ زی دیکھا اللہ زی زارہ بکا اس کے لیے سننے والے کو جو جس کی پٹائی ہوئی اس کو تو پتا باقی تو کسی کو نہیں پتا کہ کون ہے کس نے پٹائی کی تھی تو ابحام تھا تو میں نے کیا کیا من کے ذریعے اس ابحام کو دور کر دیا اور یہ عبارتوں میں جگہ جگہ آتا ہے پہلے بھی کئی جگہ آ چکا ہے کہ من کے ذریعے کسی چیز میں ابحام ہو تو من کے ذریعے اس ابحام کو دور کیا جاتا ہے اور اس کو من بیانیاں کہتے ہیں تو گویا من کے دو معنی ہو گئے تبعیز کے لیے بھی اور بیان کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو سوال پیدا ہوا کہ یہ جو فَهُلْكُهُ بِمِسْلِهِ قَدْرَمْ مِنْ دَيْنِهِ یہ من کونسا ہے تبعیز کے لیے ہے یا بیان کے لیے ہے بعض صورتوں میں یہ من تبعیز کے لیے بنتا ہے بعض صورتوں میں یہ من بیان کے لیے بنتا ہے لیکن اگر تبعیز کے لیے بنائے تو بھی ساری صورتیں داخل نہیں اگر بیان کے لیے بنائے تو بھی ساری صورتیں داخل نہیں یہاں تین صورتیں بنتی ہیں نا تین صورتیں کس طرح کہ وہ دین اور وہ راہن کیا ہوں گے وزن کے اعتبار سے قدر کے اعتبار سے برابر ہوں گے یا دین زیادہ ہوگا یا دین کم ہوگا توجہ ہے تین صورتیں بنتی ہیں اگر اس من کو تبعیز کے لیے بنائیں تو بھی یہ تینوں صورتوں کو شامل نہیں ہوتا اور اگر اس من کو بیان کے لیے بنائیں تو بھی یہ تینوں صورتوں کو شامل نہیں ہوتا کس طرح دیکھو بھئی دیکھو بھئی عبارت میں بھی نظر رکھنا اور مثال بھی ساتھ سمجھیں دیکھو تین صورتیں بنتی ہیں یہاں پر یا تو وہ دین کیا ہوگا رہن کے برابر ہوگا یا وہ دین کیا ہوگا رہن سے کم ہوگا یا وہ دین رہن سے زیادہ ہوگا تو کہتے ہیں دیکھو پہلے اب وہ صورت بنا لیں جس میں دین زیادہ ہو دین کیا ہو زیادہ مثلا ایک شخص نے پندرہ درہم بطور دین کے لیے ہیں قرضے کے لیے ہیں اور جو رہن رکھوایا چاندی کا برطن اس کی قیمت دس درہم ہے دس درہم ہے تو انہوں نے کیا کہا اب عبارت میں ذرا نظر رکھو کتنا ہے دین کتنا پندرہ درہم دین کتنا پندرہ درہم اور وہ رہن کتنا ہے دس درہم تو کہتے ہیں فَهُلْكُهُو تو اس رہن کا ہلاک ہونا بِمِسْلِ ہی اسی کے مثل ہے قدرًا بیعتبار مقدار کے کس میں سے مِنْ دین ہی کس میں سے دین میں سے کس میں سے دین دیکھو برطن ہلاک ہوا کتنے والا ہلاک ہوا دس درہم والا اور دین کتنا ہے پندرہ درہم تو یہ جو دس درہم ہلاک ہوئے یہ اسی کے مثل مقدار میں سے ہوں گے دین میں سے دین کتنے ہے پندرہ اس پندرہ میں سے گویا کتنے کے بدلے میں ہلاک ہو گیا دس کے بدلے کس کے بدلے نہیں توجہ نہیں توجہ دین کتنا ہے پندرہ وہ آدمی پیسے کتنے لے کر گیا ہے پندرہ درہم اور جو چیز رکھوائیا وہ کتنے کی ہے دس درہم یہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو عقل کیا ہے دس تو زمان بھی کتنا آئے گا دس گویا اس نے دس وصول کر لیا اور پانچ ابھی بھی اس نے باقی اس سے لینے ہیں اب یہی صورت عبارت پر ذرا لگائیں فَهُلْكُهُ پَسُسْرَحَن کا ہلاک ہونا جو کم قیمت والا ہے بِمِسْلِهِ یہ اسی کے مثل اسی کے برابر کے بدلے ہے قدران کس اعتبار سے قدر یعنی وزن قدر میں دونوں آگئے نا کیل یا وزن یہاں ہم وزن کی بات کر رہے ہیں وزن کے اعتبار سے یہ اسی کے برابر کے بدلے ہلاک ہوا کس میں سے دین میں سے کس میں سے دین یعنی دین میں سے دس درہم کے بدلے یہ ہلاک ہو گیا دس درہم دین ساقت ہو گیا دس درہم گویا اس نے وصول کر لیے بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو اس صورت میں یہ ہلاک ہوا ہے جو اسی کے مثل کس میں سے دین میں سے تو یہ من تبعیز کے لیے بن گیا عبارت پہ نظر ہے یہ من کس لیے بن گیا کیونکہ دین کتنا پندرہ اور ہلاک جو رہم کے بدلے کتنا آ گیا دس تو دیکھا کچھ دین بچ گیا کچھ دین بچ گیا تو من دینی ہی اس دین میں سے اس اب پھر ذرا عبارت دیکھو اور یہ مثال بھی ذہن رکھنا فَهُلْكُهُ بِمِسْلِهِ قَدْرَمْ مِنْ دَيْنِهِ تو یہ جو رہن کا ہلاک ہونا ہے یہ اسی کے مثل وزن کے اعتبار سے ہوگا کس میں سے دین میں سے دین تو زیادہ ہے لیکن اس میں سے جو اس کے برابر ہے وہ کٹ جائے گا دیکھا من کس لیے ہے معلومت دین ابھی بھی دیکھو پھر وہی مثال اَخَسْتُ مِنَتْ دَرَاہِمْ مِن جس پر داخل ہو اس کے بعض کو بیان کر رہا ہے اور یہاں پر بھی مِن کس پر داخل ہے دین پر اور دین تو کتنا ہے پندرہ اور سارا دین کٹا ہے یا اس میں سے کچھ کٹا ہے کچھ کٹا ہے معلوم ہے یہ مِن کونسا ہے تبعیز والا ہے کونسا ہے مِن تو یعنی پھر دیکھو فَهُلْكُهُ بِمِسْلِهِ قَدْرَمْ مِنْ دَيْنِهِ تو اس رہن کس میں سے دین میں سے اور باقی کا دین ادا کرنا پڑے گا تو یہ مِن کونسا ہوا تبعیزیہ اسی کے مثل کس میں سے دین میں سے بات سمجھ میں آگئی یہ مِن کونسا ہوا تبعیزیہ تو صاحبِ شرحِ وقایہ اعتراض کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ مِن بعض صورتوں میں تبعیزیہ بنتا ہے بعض صورتوں میں بیانیہ یہ کونسا مِن ہے تو اس میں تو تینوں صورتیں نہیں معلوم ہوا تو ادھر دیکھئے بھئی میں نے ترجمہ کر دیا مِن کو کیا بنایا تبعیزیہ اور کونسی صورت تھی جب دین زیادہ ہو کہتے ہیں اب دین کو ذرا برابر کر دو پھر مِن کو تبعیزیہ نہیں بنا سکتے مثلا رہن بھی کتنا دس درہم دین بھی کتنا دس درہم اب بتاؤ یہ جو رہن دس درہم والا ہلاک ہوا تو یہ اسی کے برابر وزن کے اعتبار سے ہلاک ہوگا کس میں سے دین نہیں بھئی دین تو اس میں سے پھر کچھ بچنا بھی تو چاہیے مِن تبعیزیہ تو اس کو کہتے ہیں کہ باقی بھی کچھ بچ جائے یہاں اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسی کے مثل کس میں سے دین میں سے دین میں سے نہیں کچھ بچتا ہی نہیں ہے پیچھے تو یہ مِن تبعیزیہ نہیں ہو سکتا ہے مِن تبعیزیہ تو کس کو کہتے ہیں کہ پیچھے بھی کچھ باقی اب اگر آپ یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ رہن ہلاک ہوا ہے بمثل ہی قدران جو اسی کے مثل ہو باعتبار مقدار کے کس میں سے دین میں سے نہیں بھئی بات ہی نہیں بنتی دین پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے ہاں یہ من بیانیاں بنا سکتے ہو کس طرح ذرا من دین ہی کو ہٹا دو عبارت کا ترجمہ کرو اب مساوات والی صورت ہے تو یہ جو رہن کا ہلاک ہوگا بمثل ہی قدران اسی کے مثل قدر کے اعتبار سے جو اسی کے مثل ہوگا وزن کے اعتبار سے بھئی وہ کیا چیز ہے من دینی ہی بیان کر دیا یعنی کہ دین یعنی کہ اب من کا ترجمہ میں سے نہیں ترجمہ اب من کا ترجمہ کرو یعنی کس کے ساتھ یعنی پھر دیکھو وہ برطن کتنے والا دس دین بھی کتنا تو یہ جو برطن اگر ہلاک ہو گیا تو یہ اسی کے مثل وزن کے اعتبار سے ہلاک ہوا یہ یوں کو یہ اتنے ہی وزن کے بدلے ہلاک ہوا یہ اتنے ہی وزن کے بدلے برتن ہلاک ہوا اتنے ہی وزن کے بدلے ہلاک ہوا بھئی اسی وزن کے بدلے وہ کیا چیز ہے یعنی کہ وہ دین یعنی من دین نہیں یعنی کہ وہ جو دین ہے یعنی وہ دین کے بدلے ہلاک ہو گیا توجہ ہے پھر سنو یہ رہن ہلاک ہوا بمثل ہی قدران جو اسی کے مثل ہے وزن کے اعتبار سے یہ اس کے بدلے ہلاک ہوا کیا مانا بھئی من دین ہی یعنی کہ یہ کس کے بدلے ہلاک ہوا بمثل ہی کو اب ہٹا دو بیان کو لیا اس کی جگہ پر یہ کس کے بدلے ہلاک ہو گیا دین کے بدلے ہلاک ہوا بات سمجھ میں آگئی وہ مثال سامنے لائیں جا اللہ زیز زارہ بگا آیا وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی آپ سننے والوں کو نہیں بتا یہ کس نے پٹائی کی ہے میں نے آگے بیان کر دیا میں نے کہا من زیدین یعنی کہ زید یعنی کہ یہ من زیدین کس کا بیان ہے اللہ زیز زارہ بگا اس کا بیان ہے کس کا بیان ہے وہ جس نے آپ کی پٹائی کی اس میں ابحام ہے یا نہیں ہے کیا میں کسی کے سامنے کہوں جا اللہ زیز زارہ بگا آیا وہ آدمی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں اس کو خطاب کر کے وہ آدمی آ گیا ہے جس نے آپ کے پٹائی کی تو اس کے باقی ساتھی جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا چلے گا ان کو پتا نہیں چلے گا کہ کس نے اس کی پٹائی کی تو اللہ زی زاربہ کا اس میں ابحام تھا من زید کے ذریعے میں نے کیا کیا ابحام کو دور کیا جہاں اللہ زی زاربہ کا من زیدین آیا وہ شخص جس نے آپ کی پٹائی کی تھی یعنی کہ زید اب سب کو پتا چل گیا کہ زید نے اس کی پٹائی کی تھی سورت سمجھ میں اور یہ جو جس کا بیان ہوا اس کو کہتے ہیں مبین اور جس نے بیان کیا وہ ہے مبین بھی کہہ لیں یا بیان بھی کہہ لیں تو یہ جو بیان ہے اس کو اٹھا کر مبین کی جگہ لے جائیں میں یوں کہہ دوں جا اللہ زی زاربہ کا اس کو ہٹایا کون آ گیا زید آ گیا دیکھا یہ اس کی جگہ پر آ گیا اس کی جگہ پر رہا ہو کلام ٹھیک رہتا ہے بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر بھی اسی طرح ہے فَهُلْكُهُ بِمِسْلِهِ قَدْرَنِ یہ من کونسا بناو بیان کے لیے پس اس رہن کا ہلاک ہونا یہ اسی کے برابر وزن کے بدلے ہے یعنی کہ دین کے بدلے ہے اب بِمِسْلِهِ قَدْرَنِ کو ہٹا دو اور یہاں دین کو رکھ دو پس اس کا ہلاک ہونا بھی دین نہیں کس کے بدلے ہے دین کے بدلے ہلاک ہو گیا سورت سمجھ میں آ گئی محلومہ یہ من کونسا ہے اگر مساوات ہو تو بیان والا بنے گا اب سورت بناو جب دین کیا ہو اقل ہو اقل یہاں تک اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جب دین زیادہ ہو تو من کس لیے ہوتا ہے یہاں من تبعیز والا ہے اور اگر دین اور رہن برابر ہوں تو من کونسا بنتا ہے بیان والا سورت سمجھ میں آ گئی اور اسی طرح اگر اگر دین کم ہے اور رہن کیا ہے زیادہ ہے پھر تو بات ہی ٹھیک نہیں رہتی توجہ ہے پھر تو بات ہی ٹھیک نہیں رہتی کس طرح رہن کتنا ہے رہن کو پندرہ کرلو پندرہ درہم رہن ہے اور دین کتنا ہے دس درہم رہن کتنا پندرہ درہم دین کتنا دس درہم یہ پندرہ درہم والا رہن اس کے پاس ہلاک ہو گیا اور دین دس درہم آپ کیا حکم لگائیں گے کیا فتوہ دیں گے دس دس کے بدلے ہلاک اور باقی پانچ امانت کے طور پر ہلاک ہوئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب اسی کو عبارت پر لگاؤ فہلکوہو بس یہ جو رہن پندرہ درہم والا ہلاک ہوا یہ ہلاک ہوا ہے اسی کے برابر جو وزن کے اعتبار سے ہے یعنی کے دین اور دین اسی کے برابر ہے نہیں تو بات ہی ٹھیک نہیں بنتی بات سمجھ میں آئی کہ اگر یہ پندرہ درہم والا رہن حلا فہلکوہو پس پندرہ درہم والے رہن کا ہلاک ہونا یہ بھی مس لہی قدرن یہ اسی کے برابر وزن کے اعتبار سے وزن کے بدلے ہلاک ہوا ہے یعنی کہ دین حالانکہ یہ بات یعنی کہ دین حالانکہ دین تو کیا ہے وہ تو پندرہ ہے یعنی وہ تو کتنا ہے دس ہے لہٰذا دیکھو بات ہی نہیں بنتی بات ہی نہیں بنتی سورہ سمجھ میں آگئے اچھا تو پھر سن لیں اب حاصل کلام سن لیں صاحب شرح وقایہ یہاں اعتراض کر رہے ہیں اعتراض یہ کہ مصنف نے یہاں یہ عبارت لے کر آئے من کے ساتھ کہتے ہیں بھئی یہ عبارت جو ہے یہ من تبعیزیہ ہے یا من بیانیہ ہے اگر من تبعیزیہ بنائیں تو وہ اس صورت میں تو عبارت ٹھیک رہتی ہے جب کیا ہو جب دین زیادہ ہو اور رہان کم ہو پھر تو من تبعیزیہ بنے گا اور اگر اگر رہن اور دین برابر ہوں تو پھر من تبعیزیہ نہیں بن سکتا بلکہ پھر کون سا من بنے گا من بیانیہ بنے گا اور اگر دین جو ہے وہ کم ہو اور رہن زیادہ ہو پھر تو یہ عبارت معنی صحیح بنتا ہی نہیں ہے صورت سمجھ میں آگا تو یہ کون سا من ہے ایک من ہم لے سکتے ہیں اس سے دونوں اکٹھے نہیں کیونکہ آپ نے پڑا ہے اصول اشاشی میں کہ ایک لفظ کے دو یا زیادہ معانی آئیں تو اس کو مشترک کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مشترک مثلا مشتری مشتری خریدار کو بھی کہتے ہیں اور مشتری ایک آسمان میں ایک سیارے کا بھی نام ہے اب مشتری لفظ آئے تو اس کا ایک وقت میں ایک ہی معنی کریں گے یا خریدار والا کریں گے یا اس سیارے والا معنی کریں گے دونوں معنی اس کے بیق وقت لینا درست نہیں اس کو عموم مشترک کہتے ہیں عموم مشترک جائز نہیں ایک لفظ کے ایک ہی جگہ دو یا دو سے زیادہ معنی اکٹھے مراد لے لیے جائیں اس کو عموم مشترک کہتے ہیں اور یہ جائز نہیں تو من کا بھی معنی ہم نے بتلا دی ایک صورت میں تبعیز کے لیے دوسری صورت میں بیان کے لیے بنتا ہے تو اب کون سا یہ من ہے دونوں معنی تو یہاں مراد نہیں لے سکتے کیونکہ یہ تو عموم مشترک بن جائے گا اور عموم مشترک تو جائز نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئے اب دیکھئے ترجمہ دیکھئے اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو اس ترکیب کے اندر وَهُوَ قَوْلُهُ اور مُسَنِّف کا یہ قول ہے فَهُلْكُهُ بِمِسْلِهِ قَدْرًا مِنْ دَيْنِهِ نَزَرٌ اس میں نظر ہے یعنی اشکال ہے اس میں کیا ہے اشکال ہے اعتراض ہے لِأَنَّ الدَّيْنَ اِذَا كَانَ اِذَا كَانَ خَمْسَتَ عَشَرَةً وَوَزْنُهُ عَشَرَةً اس لیے کیونکہ جب دین جو ہے وہ پندرہ ہو توجہ ہے دین زیادہ ہے وَوَزْنُهُ عَشَرَةٌ اور رہن کا جو وزن ہے وہ کتنا ہے دس ہے وَقَدْ حَلَكَ اور تحقیق وہ رہن حلاق ہو گیا فَقَدْ حَلَكَ بِعَشَرَةِ دَرَاہِمَ مِنَ الدَّيْنِ تو تحقیق حلاق ہو گیا دس درہم کے بدلے مین الدَّيْنِ کس میں سے دین میں سے دیکھا مین الدین لے کر آئے بتلا ہے یہ مین کونسا ہے تبعیز کے لئے فَعَلَ الْمَدْيُونِ خَمْسَتُن تو مدیون جو مقروض ہے اس کے اوپر پانچ رہ گئے فَيَكُونُ مِن لِلْتَبْعِيز تو اس صورت میں مین کس لئے ہو جائے گا تبعیز کے لئے فَلَا يَتَنَّا وَلُوْ پس اس صورت میں یہ عبارت شامل نہیں ہے مَا اِذَا كَانَ وَزْنُهُ عَشَرَةً اس صورت کو جبکہ اس کا وزن کتنا ہو رہن کا وزن کتنا ہو دس ہو وَدَّيْنُ عَشَرَةٌ وَدَّيْنُ عَشَرَةً اور دین کتنا ہو وہ بھی دس اس صورت کو یہ شامل نہیں ہوتا شامل نہیں ہوتا لِأَنَّ تَبْعِيزَ غَيْرُ مُمْكِنِن اس لئے کیونکہ وہاں تو تبعیز ممکن نہیں وہاں تو زمان بعض دین نہیں آئے گا بلکہ کل دین جتنا آئے گا وَلَا يَكُونُ لِلْبَيَانِ هُنَا اور یہاں پر یہ بیان کے لئے بھی نہیں ہو سکتا لِأَنَّهُ لَمَّا أُرِيدَ بِهِ تَبْعِيزُ فِي صورتٍ لَا يَكُونُ لِلْبَيَانِ فِي صورتٍ اُخْرَى اس لئے کیونکہ جب ارادہ کر لیا گیا اس مین کے ذریعے تبعیز کا فی صورتٍ ایک صورت میں تو لَا يَكُونُ لِلْبَيَانِ فِي صورتٍ اُخْرَى تو یہ بیان کے لئے نہیں ہوگا دوسری صورت میں ایک صورت میں تبعیز کیلئے تو دوسری صورت میں یہ بیان کے لئے نہیں ہو سکتا لَأَنَّ الْمُشْتَرَكَ لَا عُمُومَ لَهُ اس لئے کیونکہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا اس کے سارے معنی کٹھے مراد نہیں ہو سکتے ایک وقت میں ایک ہی معنی اسے مراد لے سکتے ہیں وَلَا يَتَنَا وَلُعَيْزًا اِذَا كَانَ وَزْنُهُ خَمْسَتَ عَشَرَى وَدْدَيْنُ عَشَرَةً اور یہ اس صورت کو بھی عبارت شامل نہیں ہے اِذَا كَانَ وَزْنُهُ خَمْسَتَ عَشَرَى جبکہ اس رہن کا وزن کتنا ہو پندرہ ہو وَدْدَيْنُ عَشَرَةً اور دین کتنا ہو دس ہو یعنی کم ہو لَأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْنَاهُ اس لئے کیونکہ اس صورت میں اس عبارت کا معنی یہ ہو جائے گا کہ اَنَّ حَلَاقَهُ بِمِقْدَارِ خَمْسَتَ عَشَرَى مِنَ الدَّيْنِ دین میں سے وَهُوَ عَشَرَةٌ اور حال یہ ہے کہ وہ دین تو کتنا ہے دس بھئی رہن کتنا پندرہ اور دین کتنا ہے دس تو عبارت کا ترجم معنی یہ ہو جائے گا کہ اَنَّ حَلَاقَهُ بِمِقْدَارِ خَمْسَتَ عَشَرَى کہ یہ جو رہن پندرہ والا حلاق ہوا ہے یہ کتنے کے بدلے حلاق ہوا پندرہ کی مقدار کے بدلے حلاق ہوا کس میں سے دین میں سے اور دین تو حالانکہ پندرہ ہے ہی نہیں وَهُوَ عَشَرَةٌ وہ تو دس ہے تو اس صورت میں بھی یہ معنی اور عبارت یہ عبارت کا معنی صحیح نہیں بنتا فَهَاذَا غَيْرُ مُسْتَقِيمِن یہ تو درست نہیں ہے تو معلوم ہوا جب دین رہن کے مقابلے میں اقل ہو بیعتبار مقدار کے تو اس صورت میں یہ عبارت میں جو من آیا اس کو نہ من تبعیزیہ بنا سکتے ہو اور نہ من بیانیہ بنا سکتے ہو بات سمجھ میں آگئی قُلْ نَا ہم کہتے ہیں لَيْسَ غَرْزُهُ بَيْن ہاں اب جواب دینے لگے ہیں کہتے ہیں بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے اعتراض آپ کا واقعی بڑا قوی ہے یہ من تبعیز کیلئے بنائیں تو باقی دو صورتوں کو شامل نہیں اور بیان کیلئے بنائیں تو تبعیز والی صورت شامل نہیں ہوتی تو جواب یہ کہ بھئی دراصل مصنف یہاں ایک ہی صورت ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ صورت جب دین زیادہ ہو توجہ ہے جب دین زیادہ ہو اس وقت من کو ہم نے کس کے لئے بنایا تھا تبعیز کے لئے بنایا تھا اور جب دین زیادہ ہو تو اس صورت میں اقل کا زمان آیا کس کا آیا اقل کا یعنی رہن تھا دس درہم اور دین تھا پندرہ درہم تو کتنا زمان آ گیا دس درہم زمان آیا اور پانچ درہم دین ابھی بھی باقی ہے تو مصنف نے صرف یہاں پر مطن کے اندر ان کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو رہن ہلاک ہوگا وہاں وزن کا اعتبار کرنا ہے قیمت کا اعتبار نہیں کرنا بس یہ بتلانا چاہتے ہیں صاحبین تو کیا فرماتے ہیں کس کا اعتبار کرو قیمت کا مصنف صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ کس کا اعتبار کرو وزن کا اعتبار ہوگا وزن کے اعتبار سے جتنا ہلاک ہو گیا اتنا ہی کس میں سے کم کر دو دین میں سے توجہ ہے وزن کے اعتبار سے جتنا یہ ہلاک ہوا ہے دین تو ہے زیادہ کا اتنا ہی کیا کر دو دین میں سے کم کر دو اور باقی دین اسے لے لوگے جب دین زیادہ ہونے کی صورت میں آپ کو مسئلے کا پتا چل گیا تو باقی صورتوں کا بھی خود بخود پتا چل گیا اگر دین برابر ہو پھر تو ٹھیک ہے مساوات ہے دونوں طرح برابری ہو گئے اس نے گویا وصول کر لیا سارا دین اور اگر دین کم ہے پھر پھر تو زائد جو تھا وہ کیا تھا رہن امانت تھی بات سمجھ میں آگئے تو گویا اس صورت میں اس نے پوری وصولی کر لی بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں قُلْنَا لَيْسَ غَرْزُهُ بَيَانَ أَنَّهُ بِعَيِّ شَئِنْ مَزْمُونِنْ فِي سُورَةٍ کہتے ہیں مصنف کا جو ہے لَيْسَ غَرْزُهُ اس کی غرض اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کیا نہیں ہے کہ بیانا أَنَّهُ بِعَيِّ شَئِنْ مَزْمُونِنْ فِي سُورَةٍ کہ وہ یہ بیان کرے کہ یہ رہن جو ہے کس شئے کے بدلے مزمون ہوگا کسی صورت میں رہن جو ہے کس شئے کے بدلے مزمون یعنی مصنف یہ نہیں بیان کرنا چاہتے مصنف یہ نہیں بیان کرنا چاہتے کہ کیا زمان آئے گا توجہ ہے مصنف کیا نہیں بیان کرنا چاہتے کیا زمان آئے گا وہ صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں قیمت کو نہ دیکھنا کس کو دیکھنا وزن کو دیکھنا قیمت کا اعتبار نہیں کس کا اعتبار ہے تو وہ صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کیا زمان آئے گا یہ بتلانا نہیں چاہتے تو لیسا غرزو بیانا انہو بی ایشہ مضمون فی صورت تو کہتے ہیں کہ مصنف کی غرز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بیان کرے کہ رہن جو ہے وہ کس چیز کے بدلے مضمون ہوگا کسی صورت میں بلی الغرزو بلکہ اس کی غرز یہ ہے کہ انہو حالکن بیعتبار الوزن لا بیعتبار القیمتی کہ رہن جو ہے وہ حلاک ہوگا وزن کے اعتبار سے نہ کہ قیمت کے اعتبار سے یعنی وزن کو دیکھا جائے گا فَتَقْدِیرُهُ تو گوئے تَقْدِیرِ کَلَامِيُ ہو گئی کہ انہو حالکن بمثلہی وزن مِنَ الدَّيْنِ کہ رہن جو ہے وہ حلاک ہوگا اسی کے مثل وزن کے اعتبار سے مِنَ الدَّيْنِ کس میں سے دین میں سے یہ کونسی صورت ہے جبکہ دین کیا ہو زائد ہو تو انہوں نے مطن میں صرف زائد والی صورت بیان کی باقی صورتیں بیان ہی نہیں کی وہ آپ خود ہی سمجھ گئے بات سمجھ میں آگئے تو مِن تبعیز ہی کے لیے ہے فَإِذَا عُلِمَ الْحُكْمُ فِي هَذِهِ صورتی جب حکم کا پتہ چل گیا اس صورت میں تو یعلمو فی صورت المساواتی تو حکم معلوم ہو گیا برابری والی صورت میں بھی وَفِي صورتی اَن يَقُونَ الْوَزْمُ زَائِدًا عَلَدْدَيْنِي اور اس صورت میں بھی حکم معلوم ہو گیا جبکہ وزن زائد ہو کس پر رہن کا وزن زائد ہو کس پر دین پر لِمَا عُرِفَ بوجہ اس کے وہ جو جان لیا گیا تھا جو معلوم تھا کہ ان الفاظ لَا امانت ان کے زائد جو ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے حاصلِ کلام سن لو بس بھئی حاصلِ کلام یہ کہ انہوں نے آج آپ کو بتلایا کہ سونا چاندی مکیلات موزونات کسی کو بھی بطور رہن کے رکھوایا جا سکتا ہے اور لیکن ایک ضابطہ کہتے ہیں یاد رکھنا کہ اگر اسی کی جنس کے بدلے کسی چیز کو رہن رکھوایا جائے اور وہ مکیلات اور موزونات میں سے ہو تو پھر جب رہن حلاق ہوگا تو اس میں جو زمان آئے گا وہ اس میں زمان وزن کے اعتبار سے یا کیا یوں کہ قدر قدر کے اعتبار سے دیکھا جائے گا وزنی چیزوں میں وزن اور مکیلی چیزوں میں کیل کے اعتبار سے وہ حلاق ہوگا قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا اور پھر اس میں اختلاف ذکر کیا تھا صاحبین کا اور امام صاحب کا امام صاحب کے نزدیک تو یہی جو مطن میں آگیا کہ وزن کے اعتبار سے جو ہے زمان کو دیکھا جائے گا اور قیمت کے اعتبار سے نہیں اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں قیمت کا اعتبار کیا جائے گا صاحبین اور امام صاحب میں اختلاف ظاہر ہوتا ہے اس صورت میں جب دین زیادہ ہو اور رہن کم ہو وزن کے اعتبار سے جب دین کم ہو اور رہن کیا ہو زیادہ ہو پھر تو زائد بالاتفاق امانت ہے وہ ختم ہوا اور برابری ہو وزن کے اعتبار سے بھی اور قیمت کے اعتبار سے بھی تو اس صورت میں بھی دین کیا ہو جاتا ہے ساقت ہو جاتا ہے بالاتفاق لیکن اگر دین کیا ہو زیادہ اور رہن کیا ہو کم مثلا دین تھا دس درہم اور رہن کتنا تھا آٹھ درہم آٹھ درہم اس کی قیمت ہے لیکن وزن اس کا بھی دس درہم ہی ہے تو امام صاحب کے نزدیک اگر یہ رہن اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو تلکہ بھی تلکہ یہ اس کے بدلے ہو گیا دین بھی کتنا دس درہم اور یہ جو برطن ہلاک ہوا اس کا وزن بھی کتنا تھا دس درہم تھا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں کہ یہاں پر اگر وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اس نے وصولی کر لی ہے تو پھر اس میں مرتحن کا نقصان ہے اس نے جو درہم دیئے ہیں وہ دس ہیں اور جو برطن اس کے پاس ہلاک ہوا وہ کم درجے والا ہے بات سمجھ میں آگئے تو وزن کے اعتبار سے جو وصولی اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں تو اس صورت میں مرتحن کا نقصان ہو جاتا ہے اور قیمت کا بھی اعتبار نہیں کر سکتے کہ اس نے وصول کر لی اپنے درہم اس لیے کیونکہ اس نے جو دین لیا وہ کتنا ہے دس درہم اور یہ جو برطن ہلاک ہوا اس کی قیمت کتنی تھی آٹھ درہم تو اگر ہم کہیں کہ اس نے اپنی وصولی کر لی ہے امام صاحب کے قول کے مطابق اگر ہم کیا کہیں وصولی کر لی ہے دس درہم کے بدلے دس درہم ہلاک ہو گئے قیمت کو نہیں دیکھا کس کو دیکھا وزن تو اگر وزن کو صرف وزن کو دیکھیں تو بیچارے مرتحن کا نقصان اور اگر قیمت کو دیکھ لیں تو بھی ریبہ لازم آتا ہے ایک طرف قیمت ہے آٹھ درہم دوسرے کی قیمت کتنی ہے دس درہم ہے تو لہذا وہ فرماتیں کیوں کیا جائے گا کہ اس رہن کی جو قیمت تھی اس قیمت کے بدلے خلاف الجنس یعنی سونا خرید لے گا اور پھر اس سونے کو اس کے پاس بطور رہن کے رکھ دیا جائے گا پھر چاہے یہ کیا کہیں اس نے وصولی کر لی یا بطور رہن کے ہی اس کے پاس رہے اور یہ اس کو واپس دے کر اس سے پھر دس درہم لے لیں بات ایک ہی ہے سورت سمجھ میں آگئے پھر اس عبارت پر ایک اشکال ہوا تھا کہ مطن میں آئے تھا فَهُلْكُهُ بِمِسْلِهِ قَدْرَمْ مِنْ دَيْنِهِ کہ یہاں یہ من جو آیا من یہ من تبعیزیہ ہے یا من بیانیہ ہے اگر من تبعیزیہ بنائیں تو یہ صرف اس سورت کو شامل ہے جب دین زیادہ ہو جب دین زیادہ ہو جبکہ مساوات والی سورت جبکہ دین اور رہن برابر ہوں یا دین کم ہو اس سورت کو یہ شامل نہیں ہوتا ہاں من بیانیہ بناو تو پھر کیا کر مساوات والی سورت کو یہ شامل ہو جائے گا اگر دین کم ہے تو بھی یہاں عبارت درست نہیں ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا ترجمہ ٹھیک نہیں بنتا تو بتلا دیا کہ انہوں نے بتلایا کہ یہ من جو ہے یہ من تبعیزیہ ہے اور اس میں صرف ایک ہی سورت کو ذکر کیا جائے تینوں سورتیں اس میں داخل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں بلکہ کیونکہ مصنف تینوں سورتوں کو داخل ہی نہیں کرے کونسی تین سورتیں کہ دین کم ہوگا یا زیادہ ہوگا رہن کے یا برابر ہو ان تین کو شامل نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں مصنف صرف کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک سورت کے ذریعے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جب رہن ہلاک ہوگا تو قدر کا اعتبار کرنا ہے اور قیمت کا اعتبار نہیں کرنا ہے بس یہ بتلانا چاہتے ہیں اور مطن میں جو ذکر ہوا یہ من تبعیزیہ ہے اور یہ صرف جب دین زیادہ ہو اس سورت کو مصنف نے ذکر کر دیا اور باقی دو سورتیں جب ایک سورت کا پتا چل گیا کہ اس سورت میں وزن کا اعتبار کرنا ہے اور قیمت کا اعتبار نہیں کرنا تو مساوات والی سورت جبکہ دین اور رہن برابر ہوں یا جب دین کم ہو رہن سے ان سورتوں کا حکم خود بخود پتا چل گیا بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلئے بس بے ہادہ ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام